اگر بات کی جائے تو پہلا ہلکا بھارتی لڑاکو بیمان آج بھارتی وائی سینا میں پہنچا ہے یہ اپنے آپ میں لگ بگ تین دشک سے زیادہ کا وقت لگا جب ان تیاریوں کو آج ایک مورت روپ ملا تو ظاہر سی بات ہے کہ تیجس کے تیج میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور آنے والے سمعے میں کس طریقے سے یہ بھارتی وائی سینا میں مددگار ثابت ہوگا اس مددے پہ بات کرنے کے لیے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رکشہ ماملوں کے جانکار ان کا پرشے آپ سے کرا آتے ہیں میرے باہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں ائر وائیس مارشل اٹائرڈ منموہن بہدر جی جو کی جانے والے رکشہ وشی شکے سار بہت سواگت ہے آپ کا اس قلابہ دوسرے خاص مہمان کرنل شہدان سنگھ ہے آپ بھی رکشہ ماملوں کے وشی شکے ہیں اور سمجھ تاری سے بتا پائیں گے اس بات کو کہ آخر کس طریقے سے ان سب چیزوں میں بہتر طریقے سے آنے والے سمعے میں تیجس کا تیج دیکھنے کو ملے گا تیجسے خاص مہمان ائر وائیس مارشل اٹائرڈ کپل کاک صاحب ہے جانے والے رکشہ وشی شکے ہیں آپ تینوں کا بہت سواگت ہے اور منموہنجی شروعات اگر آپ سے کریں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں تیجش کا اتنے لمبے سمعے کے بعد میں لگ بگ تین دشک سے زیادہ کا وقت بیٹھنے کے بعد میں اب جا کے ائر فورس میں وہ انڈیکشن ہوا ہے کتنا بڑا دن بھارتی وائیس اینا کے لحاظ سے سودیشی نرمیت اپنا خود کا حل کرنا کو بھی بانے دیکھا جائے تو تین دشک کے بعد یہ جہاز ہماری بیڑے میں آیا ہے اگر evaluate کیا جائے تو اس سے پہلے ماروت تھا جو کی پونتہ سودیشی جہاز کہا جا سکتا ہے تو یہ بڑا دن ہے بھارتی وائیس اینا کے لیے 45 سکوارڈن جو اسٹیبلش ہوا ہے جو ریس ارکت ہوا ہے وہ اس سکوارڈن کے لیے بڑا دن ہے اور اس میں جو دیش کی جو ایم تھا دیش کا جو ایم تھا کہ ہم لوگ ایک انڈیجنس فائٹر ایرکرافٹ بنائے اس کا یہ پہلا قدم ہے ابھی کافی قدم اور لینے ہیں کیونکہ یہ جہاز ابھی صرف انیشل آپریشنل کرنرز جس کو آئی او سی بولتے ہیں وہ اس کو ملا ہے دو ہی جہاز بیڑے میں آئے ہیں اور ہر سال ایچ ایل کو اپنا جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا پڑے گا ابھی وہ کہتے ہیں کہ آٹھ جہاز ایک سال میں بنا پائیں گے سولہ جہاز بنائیں گے تب ہی وہ جس ریٹ سے بھارتی وائیس اینا کو جہاز چاہیے بیڑے میں تب وہ ہو پائیں گے کبیل جی آپ کو لگتا ہے کیا کیا بڑی ایسی خوبیاں ہیں جو تیجس کو اپنے جو ورگ ہے اس کا جو کلاس ہے اس لحاظ سے ایک طریقے سے انوکھا اور الگ بناتا ہے کیونکہ اگر ہم وشو میں اس لیول کے انجازوں کی تلنا کریں تو کہاں پہ ہم پاتے ہیں تیجس کو دیکھیں سب سے بڑی خوبی تو تیجس ہے یا نہیں ہے سب سے بڑی خوبی تو بھارت ہے جو وشو میں چھے یا سات دیشوں میں آج مانا جائے گا کہ وہ سٹیٹ آف آرٹ ہلکے لڑا کو ویمان بنا سکتا ہے کیونکہ اس کا سکارڈن آج شروعات ہو گئی ہے بلکہ کوئی شک نہیں ہے پردار منتری نے خود کہا ہے ان کے شب تھے کہ یہ بھوتو پور ایک افسر ہے ہمارے گھر کے لیے اور ہماری پرسنتہ کے لیے میرے خیال میں انہوں نے بالکل شب افسروں شبدوں میں یہ کہا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ دیکھئے یہاں تک پہنچنے میں تیتیس سال نہیں لگے میڈیا میں تو کہا جاتا ہے تیتیس سال جب میں آپ سے جہاز لے لوں تو آپ کب جہاز بنانا شروع کر دیں گے جب میں آپ کو پیسہ دوں وہ پیسہ اس کارکرم کے لیے تیرانوے میں دیا اسی میں بات چیت ہوئی بات چیت ان تو اکاسی میں شروع ہوئی جب ایچیف مارشن لطیف تھے وائیو سانیاد تھے اے مارشن دستور تھے اسی میں بات چیت ہوئی بات چیت کی بات نہیں ہے اب کب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیے صاحب آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے یہ پیسہ ہے اتنے ویمان چاہیے اتنی دیری میں مگر دیری لگی مگر اس وقت سے پہلا جو اڑان ہوا ہے دوہزار ایک میں آٹھ نو سال لگے اگر آپ بشو میں دیکھیں گے آٹھ نو سال سب دیشوں کو لگتے یہ سٹنڈرڈ ٹائم ایک طریقہ سے جی ہے تو اس پہ دیری اس طریقے کی نہیں آئی ہے تیسری بات جو ہے کہ ہاں جیسے منمون جی نے ابھی کہا ہے کہ ابھی تو آپ پاس دو ویمان ہیں تو آپ شیمپین کی بوٹلیں کھولیے مت سیلیبریٹ مت کیجئے کیونکہ ویمانوں کا سکورڈن بننے میں تین سال اور لگیں گے پینتالیس سکورڈن کے بعد پوری سنکھیا کے سولہ اٹھارہ ویمان دوہزار انیس سے پہلے نہیں آنے والے اس کے بعد دوسرا فیج دوسری چرن جو ہے وہ جس کو انہانسٹ ویریش ورشن ہے لڑکو ویمان کا اس کی تو ابھی بات کی ہی نہیں جا رہی ہے وہ بیس ویمان کا آرڈر دیا گیا ہے بھارتی وائیو سے دوہزار دس میں تیسرا جو سب سے محتو پورک چرن ہے اس کا وہ تیجس ون اے ہے وہی ویمان صرف بھارتی وائیو سے کو ہر طرح سے منظور ہے اس کا اپڈیٹڈ ورزن ہوگا ایک طریقے سے بلکل ہے مطلب ڈیولپ کر رہے ہیں چرنوں سے کیونکہ قابلیت چاہیے پیسہ چاہیے انڈکشن چاہیے اسیمبلی چاہیے اسیمبلی لائن تقنیقی قابلیت ہیومن ریسورس چاہیے تو یہ کرنے کے لیے یہ وقت لگے گا مگر یہ جاننے کی بہت ہی آوشکتہ ہے ہمارے درشکوں کو کہ تیجس ہماری جو کرٹیکل بیٹل سپیسز ہیں پوروی اتری اور پشتمی شیطر میں جس سے ہم چین اور پاکستان کے ساتھ وائیو شیطر میں دنس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بارہ دس بارہ سال لگیں گے لگے گا لیکن ایک بڑی شروعات ہو گئے شیطران جی آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارتی کرن کی جو بات ہے کم سے کم ایک منوگل کو بڑھانے والی بات سینہ وائیو سینہ جو بھی جہاں پہ لگتا ہے کہ ہم خود اپنے رکشہ تیاریوں کو خود سے تیار کر سکتے کم سے کم یہ ایک بڑا منوگل بڑھانے والا قدم اس لحاظ سے تو دیکھیں میں اس میں اے جے آرمی من میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ائر فورس ہمیں جب بھی آرمی آمنے سامنے کا ید لڑتی ہے دسمن کے بالکل سامنے ید لڑتی تو ہمیں کلوڈ ائر سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے سامنے جو سینہ اینیمکی ہیں ان پر ائر فورس کے جہاج آئیں اور ان کو برباد کریں جس سے کہ ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی رہے اس وقت اس ائرکرافٹ کو جیسے میں نے سنا ہے ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اور اس کے یہ کافی موڈرن ٹیکنیک اس میں استعمال ہوئی ہے یہ اس کے ایسے 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 پھٹے ہیں کہ جو اپنے آپ انپورٹس لیں گے اور اس کو مینوول اس میں کنورٹ کر کے اور اپنے آپ وہ کریں گے اور بڑا پرسائز اس کے اندر جو ویپنری لگی ہے وہ بڑی پرسائز شوٹنگ کے لیے ہے جیسے ایر ٹو گراؤن شوٹنگ کریں گی اور ایر ٹو ایر بھی شوٹنگ کریں گی پہلے جتنا میں نے دیکھا تھا سروس میں یہ جو آپ کے مک ٹونٹی ونز تھے انہوں نے بہت سارا مینوول فنکشن تھا ایر فورس کے آفسرز آتے تھے ہمارے ساتھ آرمی کے ساتھ وہ ایر کراپٹ کو گراؤن پر گائیٹ کیا کرتے تھے تو یہ ایر ٹو ایر ٹو ایر ٹو اڈھوک ٹائپ آریجمنٹ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ سینہ کا مانوول بڑھے گا اور ہمیں جرورت پڑھنے پر اچھی کلوز سپورٹ پروائیڈ کی جائے گی اور یہ ایک فورس ملٹیپلائر ہے آرمی میں ایک ورڈ یہ ہوتا ہے فورس ملٹیپلائر یہ اس کو کئی گناہ بڑھانے کے لیے یہ ہماری چھمتہ کو ہماری مارک چھمتہ کو آرمی کی یہ آپ کا ایک راپٹ بہت زیادہ بڑھائے گا جی کاغ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس مانوول جی آپ کو لگتا ہے کہ تیجس کے بارے میں کہا جارہا لگ بگ 65 فیزدی بھارتی ہے اس بات کو لے کے بھی چرچہ ہو رہی ہے کیا ہم اس دشاہ کی اور کم سے کم آگے تو بڑھتے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ہم پوری طریقے سے سودیشی نرمت جہازوں کی اور ایک بڑے قدم کی طرح آگے بڑھنا دیکھیں ہم کو اپنے سوچ میں تھوڑی بدل کرنی پڑے گی کیونکہ دنیا بھر میں انجن بنانے والے جو فیکٹریز ہیں جو انجن فیکٹرز ہیں وہ پانچ ہیں تو آج کل جو ہے انٹیگریٹر کا بہت مہت ہو گیا ہے اور کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے کوئی بھی جہاز ایسا نہیں ہے جو کی سور پرتیشت انڈیجنی آپ کسی آپ چاہے امریکن جہاز لے لے آپ چاہے سی ون تری زیرو جو ہمارا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ امریکن نہیں ہے لیکن اگر ساٹھ سکتر فیزدی ہے تو اس کو کہہ سکتے کہ کیا ہوتا ہے آج کل جو ہے انٹیگریٹر کا بہت مہت پورن رول ہے جو کی ہر جگہ سے جو ایک ون چاہیے وہ لے کے ایک جہاز بناتا ہے اس کی ٹیسٹ فلائنگ کرتا ہے اور اس کو آپریشنل کرتا ہے تو جہاں تک تیجس کی بات ہے تیجس کا انجن امریکن ہے اور ریڈار جو ہے مارک ون اے میں کہتے ہیں اسرائیلی آئے گا جو اس کے آمومنٹ ہے وہ بھی کافی امپورٹڈ ہوں گے تو اس بات پہ زور ابھی ہم کو کم دینا ہے یہ ضروری دیکھنا ہے کہ ایک اچھا انٹیگریٹر بن جائے اور جو جہاز اچھ ایل کے فیکٹری سے نکلے وہ بھارتی وائے سوینا جو کو جو چاہیے اس طرح کا جہاز ہو مارک ون اے جو ہے جیسے کاک صاحب نے کہا مارک ون اے آردی وائے سوینا کو چاہیے اور اس میں ابھی تھوڑا سمیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اچھ ایل اور آڈا دونوں مل کے اس کو جلدی سے جلدی کریں کاک لگتا ہے کہ یہ صحابق چرچہ ہے یا ہم امید کر سکتے کہ اس پرکار کے مقابلے میں تیجس اور بہتر اترتا نظر آ رہا ہے بہتر ہی نہیں بہت زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے جن ویمان چالکوں نے تیجس کو اڑا ہے اور کئیوں نے جی ایف سیونٹین بھی اڑایا ہے جی ایف سیونٹین کی کوئی امید نہیں ہے تکراب کرنے کے اس بیمان کے ساتھ اس بیمان میں جسے لو اینگل اف اٹیک کی بات کی جاتی ہے اگر گرپن کے ساتھ مقابلہ ہو گرپن تو سٹیٹ آر آر بیمان ہے سارے وشہم میں اس کے بھی درجے کی ریجیم میں یہ یہ بلکل کے ساتھ ہیں کوئی کمی نہیں ہے مگر جب آتے ہیں اس پہ اس کو مشکل آتی ہے جی ایف سیونٹین تو کوئی امید نہیں ہے سارے بشو میں لڑاک ویمان میں اس وقت سارے بشو میں کوئی ایسا ویمان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھی دو تین لوکل وائیو سرکشہ کے لیے ہے اور پرائمری رول جو اس کا ہے وہ بیٹل فیل سٹرائک کا ہے وہ کلوز ائر سپورٹ کا نیا نام ہے بیٹل فیل سٹرائک تو مطلب یہ ایک ویمان ہے یہ صرف تھل سینہ کے لیے بہت کام آئے گا اور جیسے انہوں نے خود کا ہے آٹومیشن ہے شستر ہیں بہت اچھے شستر ہیں ریڈار جہاں کی بات چیت ہے جو ہمارے ہاں اس وقت ریڈار ہے وہ اس وقت ریڈار ہے اس ریڈار کو بھارتی ملٹی موڈ ریڈار بنانے کی اس وقت کارکرم چل رہے ہیں تو بھارتی اور کسی کی مدد سے اور ایک ریڈار ہوگا وہ ایسا ریڈار ہوگا ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ریڈار سارے بشو میں درشکوں کو یہ سمجھانے کی آوشکت ہے ایسا ہے کیا یہ آٹومیٹکلی سکین کرتا ہے بیمان چالک بیمان میں بیٹھا ہے اس کے اردگید اگر پچاس بیمان دشمن کے ہوں سب ان میں سے کم سے کم تیس کو یہ ٹریک کر سکتا ہے سکین کر سکتا ہے سو آٹومیٹکلی اگر ایر ٹو ایر کوئی مسائل چھوڑنی ہے اس کو مار گرانے کے لیے وہ آٹومیٹکلی ریلیز کرتا ہے یہ ساری ایلا درجے کا ریڈار ہے وہ مارک ون اے میں ہوگا اور آخری بات جو آپ نے بہت اچھا مدہ اٹھایا ہے کہ اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے بیس اگر یہ کرنٹ ورشن میں ہیں بیس انہانس ورشن میں ہیں اس کے بعد اسی ویمان ہوں گے بارتی وائیو سینہ کو جو ون اے کنفیگریشن میں ہوں گے مطلب پورے ایک سو بیس ویمانوں کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے یہ ویمان اڑان نہیں بریں گے اگلے بارہ سال بارت کی اہم مدہ ہے جس پردان منطری خود جانکار ہے بلکل کہ آپ کو رفائل ویمانوں کی لانے کی بہت ہی آوش شکتا ہے کیونکہ بھارت کا رفائل نہیں لاتے جب تک رفائل کے ہی جیسے لڑاکو ویمان جو تھوڑے کم قیمت کے ہوں جس کے بھی اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے ایف سکسٹین ہو یا ایف ایٹین ہو یا گرپن ہو ان ویمانوں کو آپ نے لانا ہے نہیں تو وائیو سینہ ایک گمبیر ستتے میں آ سکتا ہے جس پہ ایک تیجس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اتنی دیر لگی ہے وہ دیمان اور نئے آئے نہیں تیجس آئے نہیں جی ایک بھارت نے بات کیونکہ بھارتی بھائیو سینہ جو شمطہ ہیں جتنی سکوائیڈرن لگ بھگ چالیس پچاس سکوائیڈرن ہمارے پاس ہونی چاہیے ہماری ضرورت کو دھیان رکھتے ہوئے 32 33 سکوائیڈرن کے آس پاس بچی ہیں تو ظاہر سی بات ہے تیجس اور اس سکوائیڈرن جس طرح ہم اس کو انڈیکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں کم سے کم وہ جو ایک بڑے یدھک بیمانوں کی جو کمی محسوس کی جاری تھی لمبے سمی سے اس میں ایک تھوڑا سا راحت ملے گی بھارتی وائی سینہ کو بلکل رکشہ منتری نے یہ سٹیٹمنٹ خود دیا ہے کہ جو 120 تیجس آئیں گے اور ان کو آتے آتے کم سے کم دس بارہ سال لگیں گے اس کے علاوہ ایک اور کوئی فائٹر سیلیکشن کیا جائے گا اب یہ کونسا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہازوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی قریب تقریبا چاہیے ہوں گے تو ان کا جب انفلو ہوگا وہ آج سے قریب پانچ سال لگیں جب جو بھی سیلیکشن ہوتا ہے کونٹریکٹ بنتا ہے تو دو ہزار پچیس سے ستائیس کے بیچ میں جا کے ہماری سکورڈن شمتہ جو ہم کو بیالیس سکورڈن چاہیے ٹو فرنٹ انگیجمنٹ کے لیے ٹو فرنٹ تھریٹ کے لیے اس سمیں تک جا کے پوری ہوگی یہ وائیو سینہ ادھیاکش نے کچھ پچھلے مہینے کہا تھا تو اتنا سمیں لگے گا اور اس میں تیجس کے جو 120 جہاز بھارتی وائیو سینہ چاہیے وہ بہت اہم ہے اس لئے میں پھر سے کہوں گا کہ HL کو اپنا پروڈکشن کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ جب دیکھتے ہیں ALH درو ہیلی کارپٹر ہے اس کو دیکھ کے میں سرٹن ہوں کہ HL میں اس کا انیلیسز کیا گیا ہوگا کہ پروڈکٹ سپورٹ اور اس کا جو پروڈکشن ہے وہ سمیں پہ ہو جی آپ کو لگتا تیجس کے والے میں اس بات کو بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وردوان میں تیجس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس بھی ہماری سٹیند کو مضبوط کرتا نظر آ بلکل صحیح بات ہے یہ آدھونی جہاز ہے تو اس میں کیا ہے جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ الیکٹرونکل ایک طرح سے کی جاتی ہے پرانے جہازوں میں جیسے میکینکل تھے یہ الیکٹرونک ہے کمپیوٹر کنٹرول ہے کیا پرابلم ہے وہ سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے کیا سٹیپ لینے ہے وہ ٹھیک کیا جائے وہ بھی بہت آسان ہے اور لائن ریپلیسیبل جس کو نکال کے باہر ورکشاپ میں بھیج دیا جاتا ہے تو یہ مینٹیننس فرینڈلی جہاز ہونا چاہیے دیکھا جائے اور اب جو ہے اس کا جو مینٹیننس ہے وہ مینٹیننس فرینڈلی ہوگا کنل شہدان جی آپ لگتا ہے بھارتی سرکار نے اس پرکار کی رکشہ تیاریوں کو اور محابہ دینے کے لیے فڈی ایسی چیزوں میں ریلکششن دیا اس کے علاوہ اپنی دم پر بھارتی رکشہ تیاریاں پوری ہو سکیں اس دشا میں سرکار مشن موڈ میں کام کرتے ہیں کچھ دن پہلے بھارتی سرکار نے جو ارناؤنس کیا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ فڈی آئی ڈیفنس میں لاؤ کی اس سے کیا ہوگا کہ جیسے بہت دن سے آپ نے دیکھا گیا ایٹیز میں بوفرس گن آئی ان میں ہرافری ہوئی اور جیادہ تر آپ دیکھیں گے ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ بچولیوں کا رول دیکھا گیا ہے اور بہت زیادہ دیفنس ڈیل میں ہرافری سننے کو ملتی ہیں اس ہمارے جو افرٹ ابھی کیے جارہے ہیں انڈیجن آزشن کے اور ہنڈ پرسنٹ ایٹ کے اور اپنے اون پروڈکشن کے اس سے بہت زیادہ صفائی آئے گی اور جو پیسہ ہمارا اردر ویسٹ ہوگا وہ سب پروڈکشن پر لگے گا اور ہم ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر میں خود 1998 میں ایک ٹریننگ کیلئے ڈیٹیل ہوا تھا امریکہ جانے کے لئے وہ ٹریننگ کینسل ہو گئی اور ہم ایک سٹینڈ ہو گئے بلکل ابھی اس کاراڑ اس تیجیس میں ہم تین کمپوننٹ میجر کمپوننٹ ایمپورٹ کر رہے ہیں باقی 27 کمپونٹ 30 کمپونٹ ہوں گے اور نو بیڈی کن بولی اس آور آف کیونکہ یہ اپنے آپ میں بڑا سمسیہ کہ ہم باہر سے جہاز وغیرہ کچھ بھی کئی بار ان کے رکھ رکھاؤ کے لئے بھی ہمیں پر نربھر رہنا پاکستان سب سے بڑا ویک سپورٹ ہی ہے کہ ان کا سارا ایک ایک پر نپورٹڈ ہے کپیل جی آپ لگتا ہے کہ اگر پولیسی لیبل پر بات کی جائے سستے ویمان دیشوں سے خریدنا اور مہنگے بھلے ہی پڑھیں لیکن اپنی دم پہ بنانا اس دشا میں جس پرکار سے سرکار آگے بڑھتی نظر آ رہی کہ ہم کو اپنی شمتاؤں کو آگے بڑھانا ہے یہ لانگ ٹرم میں بہت بڑی طریقے سے ہمارے دیش کو مدد کرنے کے لیے سے بہت مہت رکھتا ہے پہلی بات تو یہ ہے آج کا افسر ایک پرسنتہ کا افسر ہے ایرون ایجنسی کا جنہوں نے یہ ویمان ڈیزائن کیا ہے اور اس کے ایک طرح کا وکاس کیا ہے ڈرائن بور سے بہت مہت رکھتا ہے ایچ ایل جنہوں نے سینکشن کی بات کی گئی اٹھانوے کے بعد ایچ ایل پہ سینکشن کی گئی اس سینکشن کے باوجود ہم نے کاربن کامپوزیٹ جو ہلکے کامپوزیٹ جس بیمان کو ہلکا بناتے وہ اپنے بلبوتے پہ لگا دیا فلائی بائی وائر سسٹم جو اس بیمان کو ایک انسٹیبل بناتا ہے تاکہ اس کی ایجلیٹی آئے اور تیزی سے وہ ترن کر سکے وہ بھارت میں بنا ہے ایک 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 سسٹم بنایا گیا ہے تیسری بات جو تین ہزار ایک سو اڑانے کی ہیں اس بیمان کو نیا بیمان ہے ایک سسٹم مگر اس کا مقابلہ آپ گرپن سے کریے جب ساب نے گرپن بنانا شروع کر دیا اور جو سویڈن ہمارے سے بہت آگے ہے آدونی کی کرن معاملوں میں تقنیق کے معاملے میں بیمان بنانے کے میکن انڈیا کا اپنی بات کی جو بیس ہے وہ دائیس سے تین سو ٹیر 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 جو کمپنیا ہیں جو چھوٹے چھوٹے پرز اس بیمان کے لیے چھوٹے چھوٹے ورک شاپ میں بنائے ہیں تو یہ بیمان اگر ہے یہ اچیل کا ہی نہیں ہے آڈا کا ہی نہیں ہے یہ گرب کی بات ہے عام ناغرک کی جنہوں نے بزنس کی ہے وائیو شکتی کے شیطر میں خاص تک وائیو ادیوگ کے معاملے میں آخری جو آپ نے پولیسی کی بات کی دیکھ جب تک یہ سرکار یہ نرنائی نہیں لے گی کہ ایک راشتریا ایرون نوٹکس کا سدن بنے جو ہم پچھلے بیس سال سے کہتے آ رہے ہیں دیش کے سامنے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نرنے لینے کی ایجنسی ہوگی جو پردان منتری کے نیچے آئے جیسے کہ انترکش میں دیکھا ہے ہم نے اتنی سفلتہ انترکش شیطر میں کیسے پائی ہے کیونکہ ایک راشتیا سپیس کمیشن ہے ایسا ہی آپ ایراناوٹکس کمیشن بنانے کی آوش شکتہ ہے تا کہ ایک پردان منتری سے ایک سطر نیچے ایک سب سے بڑے دیسٹنگوش سائنٹس ٹیکنالوجس اے فورس کے ہوں ان کے نیچے کافی لوگ کام ہیں جس پر ٹیکنالوجس ہوں گے ڈیزائنر ہوں گے ایرو سپیس کے سپیش ہوں گے سارے وشو سے جو اچھی پریکٹس ہیں منجمنٹ کی تقنیق کی ان کو انکورپریٹ کر کے جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں بارہ سال لگیں گے تو آپ سات سال میں وہ کام کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے اور مشن موڈ پر کام کرنے کی بات ہے اب انہوں جی آپ لگتا ہے کہ جب کچھ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی تو ایک بھارتی ہونے کے ناتے ہماری ہمارے سائنٹسٹ اور اس پرکار کے جو بھی اجنسیز اس میں کام کرتے ہوں ان سے امیدیں بڑھ دیں کہ ہم سکھوئی جیسے ویمانوں کا ایک وکل بھی اپنی دم پہ تیار کر پائیں بلکل یہ تو صحیح بات ہے جو امکہ جس کو بولتے ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ایک راب اس کا پروگرام چالو ہو گیا ہے ایک ٹیم بن چکی ہے اور جو یہ فیف جنریشن والا جہاز ہوگا اور جو بھی خامیہ جو پروگرام مینجمنٹ میں ہوئی ہے وہ ہم آشا کرتے ہیں کہ امکہ پروگرام میں ایم سی ای پروگرام میں نہیں ہوگی اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آڈا جو ہے وہ ایک انٹیگریٹر میڈیم سمال اور مایکرو انڈسٹری انٹرپرائز ہیں انڈیا کی ان سے سامان لیا جائے گا وہ سسٹم ڈیویلپ کیا جائے گا اور آمکہ جو ہے دو ہزار تیس کے آس پاس اڑھنے کی امید ہے اور وہ ہمارا اگلا چرن ہے ابھی LCA مطلب تیجس ہے تیجس مارک 1 A ہے اور اس کے بعد آمکہ ہے ایک تیجس نیویل ویریانٹ ہے اس کے نیوی کو ڈیسیجن لینا ہے کیونکہ اس میں انجن دوسرا لگے گا اور اس کا فیوز لاج اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گی کیونکہ انجن بڑا ہے تو اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہا تک بھارتی مارک ون مارک ون اے اور اس کے بعد آمکہ یہ چرن ہے اگلے بیس تیس تو اس طریقے سے کام کی شروعات ہو چکی ہے اور جس امید کا ذکر بھارتی ہونے کے ناتے کرنا تھا اس پہ کام چر رہا ہے جی کرنو صدا جی آپ کو لگتا ہے جس پرکار کی تیاریاں ہماری رکشہ ضرورتوں کے لیان سے چاہیے کم سے کم ریسرچ اور ڈبلوب مین سب چیزوں کے لئے جتنا کام ہونے کی ضرورت ہی لگے سمیہ تک شاید لگتا ہمیں پورا بسواس ہے ہم گر ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ سیل سیل سیفیشنٹ بنے گے اور ہمارا ڈی آ ڈی آ ڈیو بہت اچھا کام کر رہا ہے جیسے آپ نے بتا اڈا ایک سو بیس چھوٹے گروپ کو کارڈنیٹ کر کے اس سیئر کرافٹ کو تیار کر رہا ہے اس پر کار سے اور بھی ایکسپلوریشن ہوں گی اور ساری چیزیں انڈیا بنے گی کپیل جی آپ لگتا ہے کہ بھارت نے شمطہوں کا پردشن کیا اس چلتے تیجز کے لیے دنیا بھر سے ڈیوانٹ بھی آنے لگی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ دو سو ساٹھ یا دو سو پچھتر کروڑ کی دام میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر آرڈرز زیادہ آسکتے ہیں تو دام بھی کم ہو سکتا ہے تو یونائٹیڈ انب امیرات ہیں ویتنام ہیں ملیسیا ہیں انہوں نے تو پہلی کچھ انٹریسٹ دکھایا ہے مگر میں پھر سے اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس پروگرم کو تیزی سے آگے نہیں بڑھائیں گے بارتی وائیو سینہ میں اتنی تعداد میں ویمان اڑان بھریں گے تب تک آپ سنکیت نہیں بیج سکتے ہیں کہ ان کی کانفیڈنس لیول اور ہی دس بارہ سال لگیں گے تب تک تو یہ بیج ویمان اوٹ ڈیٹیٹڈ ہو جائے گا اسی لیے میں پھر سے اسی بات پہ آ رہا ہوں آپ نیشنل ایرناوٹکس کمیشن بنائیے آپ کوئی اوئی سنسطہ بنائیے بھارت میں جو یہ پورے معاملوں کی مونیٹرینگ ڈیسیزن میکنگ نرنے دینے کے کارکرم تقنیق ایمپورٹ کرنے کے جو آپ سازو سامان خرید رہے ہیں آف سیٹس پروگرام کو کیسے لیبریج کریں گے اب آپ رفائل خرید رہے ہیں اس پہ بھی آف سیٹ ہے تیس پتشید اس کے جو اور اسی نبے ریوان میں اس پہ بھی تیس سے پچاس آپ نے ایف ڈی آئی ہنڈر پیسن کر دیا میک انڈیا میک انڈیا کا ڈانچا تو آپ کے پاس موجود ہے سب کچھ تیار ہے مگر اس آگے بڑھانے کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے جو مشن موڈ میں آگے بڑھائیں گے اس کے سنکیت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ابھی دیکھتا نہیں ہوں شاید امید تو ہمیشہ ہم بھی کرتے ہیں جس مشن موڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن اب شاید اس مشن موڈ میں کام کرتے ہیں نظر آئیں گا جو شمت ہم نے سینہ رکشہ حاصل کی اس میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تینوں ہی مہمانوں کا بہت شکریہ تو ہمارے تینوں بہمانوں کا موٹے طور پر یہ کہنا ہے جو ایک بڑا دن کے طور پر آج بھارتی وائی سینہ کے لحاظ سے ہے اور آنے والے سمیہ میں